السلام علیکم ایرون ڈیر فرنڈز آج ہمارے نیکسٹ لیکچر ہیں ایکسیس پاور آف وول وار ٹو تو ڈیر فرنڈز آج ہم اس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایکسیس پاور آف وول وار ٹو کو کہ کونسی سٹیٹس کام دوسری جنگ عظیم کے ایکسیس پاور کہتے ہیں جس نے یہ وار سٹڑ کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسیس پاور آف وول وار ٹو کے وامین ابجیکٹو بھی ڈسکس کریں گے کہ کس مقصد کے لئے ایکسیس پاور نے یہ وار آلائنس پاور کی خلاف لڑی تھی اس ایکسیس پاور کا مینہ ایجنڈا کیا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیر فرنڈز ایکسیس پاور کو روم برلن ایکسیس پای کہتے ہیں تو دیر فرنڈز یہ ایک ملیٹری آلائنس بنائے گئی اس ایکسیس پاور کے درمین جس میں جرمانی ایٹلی جیپان شامل ہیں تو دیر فرنڈز ان تین سٹیٹس کا ایکسیس پاور ایکسیس پاور کیا تھا یعنی یہ تین سٹیٹس جو تھے دوسری جنگ ازیم کی ایکسیس پاور کیلاتے ہیں تو یہ ملیٹری آلائنس سے پہلے دیر فرنڈز ان تین سٹیٹس کے درمین سیریز اپ اگریمنٹس ہوئے تھے یعنی یہ ملیٹری آلائنس بنانے سے پہلے انہوں نے بہت سے اگریمنٹ کیتے ہیں دوسری کے ساتھ فرسٹ اگریمنٹ جو ہاتھ دیر فرنڈز ان جرمانی اور ایٹلی کی درمین انہیں سو چھتیس میں ہوئی تھیں جس کو ہم روم برلین ایکسیس دیکلیرشن کی تین تو اس روم برلین ایکسیس دیکلیرشن کی تاتھ ایٹلی اور جرمانی نے ایک اگریمنٹ کیتے ہیں یعنی ان روم برلین ایکسیس دیکلیرشن کی تاتھ ایک دوسری کے اتیادی رہی اور اسی سال جرمنی نے جاپان کے ساتھ بھی ایک فیکٹ ورسائن کیا جس کو ہم نام دیتے ہیں انٹی کومنٹرن فیکٹ تو انیس سو چھتیس میں ان تین سٹیر جو ہے جس کو ہم ایکسیس پور آف ورڈ ورڈ ٹو کیتے ہیں ان کے درمین ان دو اگریمنٹ کے ذریعے وہ ایک دوسری کے احتیادی بن گئے تو دیر فینڈز جب جرمنی نے جاپان کے ساتھ یہ انٹی کومنٹرن فیکٹ کیا تھا انٹی کومنٹرن فیکٹ کیا ہے تو اس کے حالے سے میں ایک توڑا بتا دوں گا اس کے بعد ہم دیکچر کو مزید کنٹینو رکھیں گے تو دیر فینڈز کومنٹرن فیکٹ کیا ہے کومنٹرن ورڈز کیا ہے اس کے حالے سے میں ایک بتا دوں گا دیر فینڈز جب فرس وڈ ورڈ وار یعنی فیلی جنگ عظیم جب ختم بھی تی انیس سو اٹار میں تو اس کے بعد سویت یونین دیر فینڈز اس وقت جو رشا کی جو لیڈر تھی جس کا نام ہے جس کا نام ہے قلد میر لینن اس نے فوری جو ایورپ اور سا ساتھ ریشیا میں جو کومنیسٹ پارٹیز سے وہاں پر اس کو کومنیسٹ پارٹیز کو ایک کرنے کے لئے اس نے ایک تیریک سٹارٹ کی جس کا نام ہے بلشویک ریولیشن جو ریشیا میں آیا تھا یہ ریولیشن تو دیر فینڈز جب والدمیر لینن نے یہ سٹارٹ کیا تھا انیس سو انیس میں اور اس نے ایک کومنٹر جس کو ہم دوسرا نام بھی دے سکتا ہے اس کو یعنی ترڈ انٹرنیشنل یا کومنیسٹ انٹرنیشنل یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پر بھی کومنیزم ہو تو وہ کومنیزم اندر سویت یونین کے کام کرے گا اور یعنی دنیا میں ہم نے کومنیزم کو پروموٹ کرنا ہے اور یہ جو لیڈر تھی رشیا کی جس کا نام ہے والدمیر لینن یہ اگینسٹ سوشیلزم اور کومنیسات کپیٹیلزم کی یعنی وہ صرف صرف کومنیزم چاہتے تھے یعنی کومنیسٹ فارٹیز کو جہاں بھی جہاں بھی کومنیسٹ فارٹیز تھے ان کو یہ کر کے انہوں نے یہ کومنٹر بنائی تھی کومنٹر کو ہم ترڈ انٹرنیشنل بھی کیتے ہیں یا اس کو کومنیسٹ انٹرنیشنل بھی کیتے ہیں تو یہ انیس سو انیس میں بنایا ہے سویت یونین تو دیر فرنس سویت یونین بھی اس کے بعد انیس سویت یونین بھی جس کا مطلب ہے یونین آف سوٹ سوشیلسٹ رپبلک تو ڈیریفنس یہی یو ایس آس آر بھی یہ اول دمیر لینن نے بنائی تھی اس نے ریشیا اور باکی اس کے ہردگیر جو سٹیٹ سے پورٹین سٹیٹ سے اس کے ساتھی سویت یونین بنائی جس میں ارمینیا ازرباجان بیلوریس اسٹونیا جارجیا کازکستان کرگستان لیٹویا لیٹونیا ملڈویا اور تاجکستان ترکمنیستان یکرین ازبکستان اور ساتھ اس کے ریشیاں یعنی فیفٹین سٹیٹ کے درمیان اس نے یہ سویت یونین بنائی یہ ایک سب سے بڑی یونین تھی اس وقت اس کے بعد جو خلافت عثمانیہ کے بعد یہ سب سے بڑی یونین تھی کیونکہ خلافت عثمانیہ ہم نے پڑھ چکے ہیں فلسٹ ورلوار میں جو سنٹرل فاور سے اس نے جرمانی کے ساتھ دیا تھا اس کے بعد جب آلائز پاور جیت گئے تو اس نے ساتھ ساتھ نہ صرف سنٹرل فاور کو ختم کیا اس نے اس کی جو ایک اتیادی سٹیٹ سے جس کو ہم اسمان خلافات کہتے ہیں اس کو بھی خ تو وہ خدافرین اس وقت اس وقت سویت یونین کے بعد جو بنایا تھا الیرین نے بنایا تھا تو الیرین نے یہ بھی کومنٹر صدرل ری ایتار بنائی تا ترڈ انٹرنیشنل یعنی مقصد صرف اوسر ایک تا بھی جہاں بھی ایروپ میں کومننسٹ پارٹیز اس کو سفورت کرنا ہے اور یہ یہ انڈرشنل کومنیظم کومنسٹ بلاک بنانا چاہتا تھا اس کی خلاف جرمنی اور جاپان نے ایک فیکٹ پر سائن کیا کہ ہم نے اس کومنٹرن کے خلاف جانا ہے یعنی اس کومنیسٹ انٹرنیشنل کے خلاف جانا ہے اس نے یہ سائن کی انیس سو چھتیس میں تو یہ دو مین ایگریمنٹ کے ذریعے جو یہ تین سٹیٹس تھی جرمنی اٹلی جاپان ایک دوسری کے اتیادی بنکے جس کو ہم ایکسس پاور اف ورڈ وار ٹو کیتے ہیں اس کومی سے 7 سٹیٹس تھی دن مینک ہے جس میں سے بڑی ف大 اور جرمنی ہے اگر ذراع اس شکرے لوگ عالمی کو پوچھ گیا جرمنی نے پایچ بڑی جن زیم کیا اور ان perseverance Tsete ēases شاہتação اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جرمنی جو تاو پیلے جنگ میں سلنڈر ہوئی تھی یعنی اس کو بڑے نقصان ہوا تھا اور ہر حوالی سے آلائیس پاور کے ذریعے کیونکہ آلائیس پاور نے اس کو ڈیفیٹ کیا اس کو سنٹرل پاور کے ساتھ تو اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے یعنی اس نے وافاس اپنے آپ کو جرمنی نے ڈیولیپٹ کر دیا ملیٹری حوالی سے محسس پاور سے اساتھ ساتھ اس نے ایکنومی کا حوالی سے بھی سٹرونگ کر دیا جرمنی کو جو اٹلر ہے اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے آلائیس پاور سے اس نے پھر ایورپ پر اٹیک کیا اس بار وہ فوری ایورپ یعنی فوری دنیا پر حکمت کرنے کے لیے اس نے ان دو سٹیٹس کے ساتھ اٹلی اور جوپان کے ساتھ مل کر اس نے یورپ بریٹش پرانس کو اپنے سامنے سے اٹھانے کے لیے اس نے یہ جنگ کا حغاز کر دیا تو دیفرینز یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تیرینز یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تیرینز ہے جرمنی اٹلی جاپان ہے اور باکی دوسری بھی سٹیٹس سے اس ایکسیس بار کے ساتھ دیا جس میں انگری اسپین رومانیہ سلویکیہ بولگریہ کروشیہ افناللیند تایلیند منچکو دنمارک اور چینہ ننجنگ یہ سٹیر جوتی بھی اس نے اس وقت ایکسس پاور آف ورڈ وارٹو کے ساتھ دیا اگنسٹ آلائز پاور کے خلاف تو دیفرینز یہ کمیلیٹری آلائنس بنائے گئی اس وقت یہ بنائے گئی تھی 1939 میں اس انٹی کومنٹرن فیکٹ کے ذریعے تو یہ انٹی کومنٹرن فیکٹ جب سائن ہوا تھا فچس نومبر 1936 کو تو اس میں جرمانی اور جاپانی اس پر سائن کیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے کہ اشلینی بھی اٹلین نے بھی اس کو جوائن کیا 1937 میں یعنی اس کے بعد فوراً ایک سال اٹلین نے بھی اس کو جوائن کیا اور ساتھ ساتھ 1939 میں سپین انگری منچوکو نے بھی اس کو جوائن کیا یعنی اس دورانی وار سٹارٹوی تھی سپین انگری اور منچوکو نے بھی اس کو 1939 میں جوائن کیا تو دیفرینز یہ ملیٹری آلائنس بعد میں ہم دیکھتے کہ انٹی کومنٹرن فیکٹ جو ہے ستائیس سپتمبر انیس سو چالیس کو ٹرائی فارٹیٹ فیکٹ کے ذریعے اس نے معلوم کر دیا کہ ہمارا جو اصل دشمن جو ہے وہ سویت یونی نئی ہے ہمارا جو دشمن جو ہے انٹی کومنٹرن فیکٹ پر سائن کیا تھا جرمانی اور جاپان نے 25 نومبر انیس چھتیس کو اس کا مین ٹرگیٹ یہ تھا کہ ہم نے کومنیسٹ انٹرنیشنل کو ختم کرنا ہے یعنی امنی سویت ان ان کو ختم کرنا ہے میفس یعنی دنیا سیمس کو ختم کرنا ہے کومنیس پارٹیز کو مین ابجیکٹیو یہ تھا جب یہ وار سٹارٹ ہوا تھا ان انیٹین تارٹنین میں دویس سال بعد انیٹین تارٹنین میں انیٹین فورٹن اس کے بعد ڈائریکٹ اس نے اپنا جو ابجیکٹیو تھا اس ملٹری آلائنس کا ایکسیس پاور کا اس نے یہ معلوم کر دے کہ ہمارا سیریس تارٹ صرف کومنیسٹ پارٹیز سے نہیں ہے بلکہ ہمیں جو اس وقت یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ ہے وہ بھی ہمارے لئے سیریس تارٹ ہیں تو اس وجہ سے اس نے ستائیس سپٹمبر انیس سو چالیس کو ٹرے فارٹیٹ فیکٹ کے ذریعے اس نے یہ معلوم کر دے کہ ہمارا سیریس تارٹ جو انیٹی سٹیٹ آف امریکہ ہے تو اس نے انیس سو اکتالیس میں باقی دوسری سٹیٹ بھی اپنے ساتھ ملائے جو اس کے آلائنس سے انٹی کومنٹرن فیکٹ کے ذریعے تو دیر فرنس یعنی انیس سو اکتالیس میں انٹی کومنٹرن فیکٹ ایک بات دوارہ نیو کر دیا گیا یعنی ری سان کر دیا گیا جس میں فنلینڈ، رومانیا، بولگوریا، سلویکیا سلویکیا، چینہ، نینجن، دنمارک، کروشیا، تائنلینڈ انیس آلائنس کو جائیں گے یعنی ایک موسٹ فور فول ملیٹری آلائنس بنائے گی آلرہی اس میں تین فرنسپل ایکسس پاور تھی جس میں جرمانین، اٹلی، جاپان شامل تھے اس کے بعد باقی جو اس کے آلائنس ایکسس پاور تھے اس میں انگری، اسپین، رومانیا، سلویکیا، بولگوریا، کروشیا، پنلینڈ، تائلینڈ، دنمارک، چینہ، نینجن شامل تھے تو اس نے اس کے ساتھ دیا ہے اس ایکسس پاور اف وڈ وارڈو کی جو اگر ہم ابجکٹیوزے کے اس کا مین ابجکٹیو یہ تھا فرسٹ ہم جو اس نے یہ وار ستارٹ کی اس کا مین ابجکٹیو یہ تھا کہ ہم نے جو جرمان جو جرمان ڈمینیشنز کو ہم نے رکوگنائز کرنا ہے ہم جو جو آپ ڈرمانی شامل می Karena اور استعد forgotten جو گرمان لوگ اس هی وفي~~ zabiqu ڈمینیشنو یہ ڈو شامل حوالズ دیفر اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جرمان هي جرمان پاری کو کنٹرول کرے گا اور جو اٹلی جو ہے وہ میڈیٹیرین سی کو میڈیٹیرین سی جو ڈیر فرنس اس کو انٹر کنٹیننٹل سی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسی سی ہے جس نے آفریقہ ایشیا اور یورپ کو ملایا ہے اور یہ یہ سی جو ہے ڈیر فرنس یہ اٹلانٹک اوشن کے ساتھ ملتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو اٹلانٹک اوشن جو انڈین اوشن اور پسپیک اوشن کے ساتھ ملتا ہے تو اٹلی چاہتے تھے کہ وہ میڈیٹیرین سی پر قبضہ کر لے اور جاپان چاہتا تھا کہ وہ ایسٹ ریشیا اور فیسپیکس اوشن توار تو اس مقصد کے لیے دوسرے کے ساتھ اکٹے ہوئی تھا اور دوسرا مقصد اس کے یہ تھا کہ پر دنیا پر حکومت کرنا اور ساتھ ساتھ اس کا تر اوبجیکٹیوی تھا کہ سویت انہوں کو ختم کرنا اور فورت اوبجیکٹیوی یہ تھا کہ یہ افنا جو تیریٹریر ایکسپنشن یعنی جاپان اٹلی اور جرمنی جو اپنے بارنٹیز جو ہے وہ اس کو بڑھائے گا تو دیر فینز جب یہ آپ نے پڑھائے گئے کہ ایسٹ رانسzugeز اور اور کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب اینت Люصیوں امریکہ نے اس میں اینٹری کر دیا جب اینتışر اسٹ لپر خواہ esquoly من گیا تھا یعنی اللائس پور کے ساتھ دیا تھا اللائس پور کے ساتھ جب وریکس تلاس کیớiی بھی ایسی مقصد رسز ninguém تجانے چیز اور جو رانو شکست گیھا ایکس اس کے بعد ایکسپور کو شکث ہو تی پیدا آہ ساتھ شکست گیس سیکنڈ سپٹنبر 1945 کرو جب اس سکنڈ اس کو مشکص ہوتی ہے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ انیٹی سٹیٹ اپ امریکہ جو ہے وہ جاپان کی دو مین شیرز پر جو اٹم بم گراتے ہیں ایک نگا ساگی اور ارشما پر تو اس کے بعد یہ جاپان جو ساست ان جرمنی جو ہے وہ کمپلیلی طور پر سلنڈر ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان کا یہ ملیٹری آلانس بھی ختم ہوتی ہے اور وار بھی ختم ہوتا ہے یعنی سکنڈ ور وار ختم ہوتی ہے اور اللہیز پورٹ جو ہے وہ مینر بن جاتے اس وار کے سکنڈ ور وار کی یعنی دونوں جو بڑی جنگویں تھے دونوں جنگ جو وینر ہے وہ آلائیز پور ہے یعنی آلائز پور جوتے ہیں دونوں جنگ انہوں نے جیتا کیونکہ دونوں جنگ سٹارٹ کی پہلے جرمنی نے اور جرمنی کے ساتھ جو آلائیز احتیادی تھے تو دیر فینڈز آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا اس کے والے سے ایکسیس پور ور وار ٹو کے والے سے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو اجازت چاہتا ہوں نیکس ویڈیو تک اللہ حفیث والسلام